آپ اگر اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں ہم اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی کے حق میں ہیں البتہ ہم نے پی ٹی آئی کو ہمیشہ یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے پاس اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کا صاف شفاف اور مستنت کیا طریقہ ہے وہ ادھر کہہ دے تھے نہیں یہ الیکشن کمیشن تریافت کرے ہم نے تو کہا ہے کہ ان کو ووٹ کا آگ دینا ہے تو میں ان سے کہتا تھا اس کا مطلب آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی فاربولہ نہیں چونکہ انٹرنیٹ بیسٹ ووٹنگ جو ہے یہ بھی دنیا میں تیش شدہ ہے کہ is the most insecure form of ووٹنگ چونکہ انٹرنیٹ بیسٹ جو بھی آپ ووٹنگ کا نظام بنائیں گے اس کو کوئی ایجنسی دنیا کی ہیک کر سکتی ہے اس کو کوئی پاکستان دشمن لابی ہیک کر سکتی ہے وہ ہمارے انتخابی عمل کو متنازع بنا سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کا فون ہیک ہو گیا پینٹاگون کے کمپیوٹر آج ہیک ہو جاتے ہیں ہر روز آپ خبر پڑھتے ہیں تو یہ ٹکنالوجی بڑی ولنربل ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور آپ اس سطح کے اوپر نہیں اس کو فائر وال کر سکتے کہ کوئی اس کو ٹیپر نہ کر سکے تو اس لیے اگر کوئی پی ٹی آئی کے پاس ایسا سیکیور فارمولا ہے ایسا سیکیور راستہ ہے کہ جس سے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیور ووٹنگ کروا سکتے ہیں تو قوم کے سامنے پریزنٹ کریں آج تک انہوں نے نہیں کیا لیکن وہ صرف سیاست کر رہے ہیں ہم نے اس کے مقابلے میں کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے قومی اسیمبلی میں مقصوص نشستیں ہونی چاہیے چاہے نورتھ امریکہ کے لیے لیدہ ہوں یورپ کے لیے لیدہ میڈل اسٹ کے لیے لیدہ اور قومی اسیمبلی سے ان کا چناہ ہو تاکہ ہم اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی کو انشور کر سکیں کہ وہ ان کے نمائندے پارلمنٹ کے اندر آئیں اور اپنے لوگوں کے مسائل کو حال کریں